موسیقی نمشکار چتیسگر بات ہمر ساتھ میں میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی شیخ بڑا اچھا رہا آج بات عوشباس فرستاو پر ہو رہی سیاست کو لے کر ہے چتیسگر میں جگدلپور کی مہا پور سفیرہ ساہو کے خلاف عوشباس فرستاو کو بستر کلیکٹر نے ہی نرست کر دیا کلیکٹر کا کہنا ہے کہ کورم پورا نہیں تھا اس لئے عوشباس فرستاو سویکار نہیں کیا جا سکا نگر نگم پریشت میں 29 پارشت کانگریس کے ہیں اور کانگریس کا بہومت ہے پھر بھی جنتہ نے عوشباس فرستاو پرستود کیا وہی کانگریس کا کہنا ہے کہ جانبوچکر پرپوگینڈا کے لیے یہ عوشباس فرستاو لائے گیا کیونکہ بی جے پی کے کچھ پارشت خود کو بڑا نیتہ دکھانے کے لیے سٹنٹ کرنا چاہ رہے تھے ادھر بھاچپا کا یہ کہنا ہے کہ 29 پارشت اور بہومت ہونے کے باوجود کانگریس کا اس طرح سے چرچہ سے بھاگنا اس بات کا یہ پرمان ہے کہ سرکار بھرشت ہے اس کے جواں میں کانگریس کا کہنا ہے کہ چراو کی سمیں پارٹی کی آئے دن وشیش بہتھاک ہو رہی ہے اس لئے سبی پارشت بیست تھے بہومت نہ ہونے کے باوجود بھاچپا کا عوشباس فرستاو لانے کا مقصد آخر کیا تھا اور کانگریس چرچہ سے کیوں پیچھے ہٹی یہ جاننے کی کوشش کریں گے پہلے سنتے ہیں کچھ پرتکری آئے میڈیا کے مادہم سے ہم کو پتا چلا کوئی آویدن ان کا یہاں پر جیلا پیٹا سیدنا دکاری کو نہیں دیا گیا ہم نے کلیکٹر مہدے کو پتر لکھا اندر میں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بلات روکا گیا ہو یا ان کا سارے لوگ کا پرن کر لیا گیا ہو ایک اس لئے اس سمیلن کو استھگیت کر کے اگلے سمیلن کی تھی تحقیق کی جائے کیونکہ یہ سمیلن اور سمیلن بینا مہاپاور بینا عدیش کا سنبھاؤ نہیں ہے مانیے کلیکٹر مہدے بھی ستہ پکش کے دباب میں پوری طرح سے سلنگ نے دکھائی پڑے دیکھیں ہمارا کام ہے جنتہ کے بھیجویر مہاپاور کے بھشتاچار کو اجاگر کرنا اس کی ناکامیاں کو اس کی راجاکتہ کو اجاگر کرنا ہم وہ کام کرتے رہیں گے اور آپ سب کے مادیم سے جب وہ پھونڈ روح سے بلسالی ہے 29-29 پارچت ہیں ایکتہ کا دم بھر رہی ہے تو آج اس کا جواب دینا تھی تھا جو اب آروپ ہم نے لگائیں جواب سے بچنا ہی بھشتاچار کو پرمانیت کرتا ہے اور اس لئے مہاپاور یہاں سے کائے یا تو ان کو اپنے پاشتدوں پر ہی بشواس نہیں ہے کہیں نہ کہیں کچھ گڑ بڑ ہے کہ سارے کے سارے پارشت ان کے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے اور اس کارن سے آج یہ جو اشواس پرستاوے اس کا سامنا کر سکنے میں سکشم نہیں تھے اسے دشتری کو اپنا کر وہ آج اس میں سب کے سب انپستیت رہ کے رائپور پلان کر گئے ہیں یہ آوازتوں میں درباہ کی جنک ہے یہ ہم نے پہلی بار ایسا دیکھا ہے کہ اتنی بڑی سنکھا میں بہومت جب ہے نگم میں اور اس کے بعد جو اشواس پرستاوے کا سامنا کرنے سے سپا کے جو ہے اندیس پارشد اپستیت ہوئے اور مہابور سہٹ باقی جتنے بھی پارشت ہے نگم اب اندیس پارشد اپستیت رہے اب اوشواس پرستاو کے نیم کے حساب سے کورم پورا ہونا جروری ہے کورم پورا نہیں ہونے کے ابھاؤ میں پورا آپ کے جو لائے گئے پرستاو سہت سبھی کو خارج کر کے نرس کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان سبھی پارشدوں سے کہ کس کے دم پر وہ آوشواس پرستاو لے کر آئے تھے نگم میں 19 سیٹ پر ہے بھارتی جنتہ پارٹی جبکہ کورم بھی پورا ہونے کے لئے 25 چاہیے تو وہ کس کے دم پر آوشواس پرستاو لے کر آئے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کچھ بھی آروک لگائیں آوشواس پرستاو لے کر کے آئے اور کانگریس کے پارشد جا کر کے وہاں پر جواب دے ہم جواب دے ہیں جنتہ کے ان بھارتی جنتہ پارٹی کے پارشدوں کے نہیں ایک بھی آروک بھارتی جنتہ پارٹی کا کون سا پارشد صد کر دیا یہ بتائیں آج ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑ رہے ہیں بی جے پی سے سنجھے پانڈے جڑ رہے ہیں بھارتی پانڈے جڑ رہے ہیں بھارتی پانڈے جڑ رہے ہیں جعوید خان صاحب کانگریس پروکتہ ہمارے ساتھ اپنا بخش رکھیں گے سمیر خان آواندی پارٹی سے نیتہ ہے ہمارے ساتھ چڑ رہے ہیں نامنی چند نیتہ ہے جنتہ کونگریس سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سب سے پہلے سنجھے پانڈے جی کیونکہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ ابشفاس پرستاو لے کر آئی حالانکہ یہ پرستاو خارج ہو گیا لیکن جو آپ نے بندو رکھے تھے پرستاو میں جن مددوں کو لے کر آپ ابشفاس پرستاو لائیں ان بندو پر آپ سے جانکاری چاہوں گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ پہلے سے جانتے تھے کہ آپ کو اس آنکڑے نہیں ہیں تو ابشفاس پرستاو کو لانے کا کارن کیا تھا وہی کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں خاص طور سے کونگریس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نیتہ گری چمکانے کی وی جے پی جو ہے کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ہمیں تین تین پرنوں میں پانچ بندیوں پر انیک انیمیتہ راجتہ اور بشتہ چاہر کو اجاگر کیا اور اس سمبن میں مہابر کے خلاف پرستاو لائے ابشفاس پرستاو جو لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کورم کا آبھاو تھا یا ہمارے پاس لوگ نہیں تھے ہمارے پاس پریاد لوگ تھے کانگریس کے کم سے کم دس پارست ہمارے ساتھ تھے اور ان کے کہنے پہ ہی ہم نے عویشفاس پرستاو لائے تھا پرانتو اور جو ایک دن پہلے تک جو مہابر کانگریس کے نیتاؤں کا جو لگاتار بائیٹ آ رہا تھا یا میڈیا کے دوارہ پتا رہے تھے کہ ہم ہماری پوری ایک تھا ہے ہم پورے ایک ساتھ رہیں گے کوئی ایک کا ایک جس پرکار سے بھاگ کھڑی ہوئی تین سو کلیمیٹر دور اور تین سو کلیمیٹر دور بھی کہاں گئی مکہ منتری کے سرن میں گئی تو ایک دیکھیں نگری نگری نکاہ ہو یا کسی بھی سطح میں ہو سطح پکش کا جمعہ داری ہے کہ وہ کورم کو پورا کرے سطح پکش کی جمعہ داری ہے بھی پکش کی جمعہ داری نہیں ہے سمیلن تھا اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں بڑن آپ کی آواز نہیں سوئے پڑی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس پتاب لیکن آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آکڑی بھی اپنے ساتھ لکھ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں دس پارشت جو ہے آپ کے ساتھ چھے بھی آجاتے تو ماملہ ختم ہم اب اس پتابہ ہیں جمعہ داری چرچہ کرانے کی ستہ بکش کی ہوتی ہے ہم تو بھرشتہ چار کو آروپ لے کیا ہے لیکن سنجھے جی اوشواس پرستاو تو آپ لائے نا تو آکڑی بھی آپ کو لانے پڑیں گے چھٹانے پڑیں گے سنجھے جی آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ دس پارشت آپ کے ساتھ تھے جو اپنی پارٹی کے مہاپورت سے کچھ نہیں تھے تو آپ کلیکٹر کے سامنے سے کیسے ثابت کریں گے وہاں پہ اوشواس پرستاو سرکار کھڑی ہوئی نا پرستاو پر چرچہ کرانے کے لئے ستہ کی نیتک جیمہداری ہے کہ اگر اوشواس پرستاو سنکھیا بل ہو چاہے نہیں ہو وہ کھڑے ہو اور اس کا جواب دیں میرا کہنا ہے کہ اگر آپ کو پلائے نہیں کرنا تھا تو آپ کو کلیکٹر مہتے کو سوجید کرنا تھا آپ کو نیتا پرتبک کو سوجید کرنا تھا لیکن آپ ایک دن پہلے تک اپنے اکتا کی مشاہل قائم کر رہے ہیں آپ کے سارے نیتا مشاہل قائم کر رہے ہیں اور ٹھیک جس دن وہ نا اوش دن سبیرے جس دن اوشواس پرستا آنا ہے سبیرے سے آپ رائکور کی اور پوچھ کر دیتے ہیں اور بہانہ کیا بناتے ہیں کہ بھی چناؤ کا سمیں ہیں ہم کو بہت سارے کام ہیں اس لئے ارے آپ کو کلیکٹر مہتے ہیں پندرہ دن پہلے کا سمیں دیا ہوا ہے پندرہ دن پہلے ہم تو انیس کے انیس پار سے دکٹھے تھے چناؤ کو ہم بھی لڑ رہے ہیں ہمارے پاس بھی اتنی ہی جمہداری ہے اور کلیکٹر پر کیوں آر اپ لگا رہے ہیں چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ کانگریس کے نیتہ جو ہے وہ بھاگ کھڑے ہوئے آپ کلیکٹر کی کار پرلالی پر کیوں آر اپ لگا رہے ہیں کہ وہ جو ہے کانگریس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں کلیکٹر تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی پرابدھاری نہیں ہے دیٹ آگے بڑھانے کا تو آپ وہ کیا کریں وہ نیام کے خلاف تو جا نہیں سکتے نیام میں کوئی دیکھیں نیام میں کہیں کوئی اسپسٹو لگ نہیں ہے نیام میں ایکٹر ہم نے بھی پڑھا ہے نیام میں کہیں خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہم سے ہم دیکھیں ایکٹ کی جانکاری ہے سمیر جی میں بھی پڑھا ہوں پڑھا لکھا آدمی ہوں اور ہمارے بھی لیگل ایڈ آئی جانے ہیں ہم نے ایکٹر پر آئے ہیں اور کلیکٹر موسیٰ نے وہاں پہ کہا بھائیہ آپ کے دس پارسک کار چل گئے بتائیے آپ جو ہے بینا آروب کے آپ جو ہے اویسطہ پستاؤ لائے آپ کے وہ پارسک کار چل گئے جو آپ کے ساتھ سے کانگریش کے لئے تین پرنے کے آروب ہے ہمارا آروب پتر ہے اویسطہ پستاؤ پتر ہے بینا آروب پتر ہے آپ کے وہ دس پارسک کار چل گئے جو پارسک آپ کے ساتھ تھے اگر آپ نے میں یہ نہیں سوال کھڑے کر رہا میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ نے جب محل بنایا کلیکٹر کو جب آویدن دیا تو دس پارسک آپ کے ساتھ تھے بول رہے ہیں وہ دس پارسک کہا گئے دس پارسک تو یہ لوگ بلات ہم اٹھا کے لے گئے نا ہم پرائکور بھئی 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 پارٹی سے بلات ہم اٹھا کے لے جائیں اس لئے تو ہم نے کہا کہ ہم سکتا ہے ان کا افاران ہو گیا ہو ارے جب ہم آپ کی پوری تیاری ہشتہ چال گئے ہم نے لکھنے کہا آپ کے ساتھ لے نہیں چلیئے آکڑوں پر بحث انہیں کوئی مطلب نہیں ہے پرستاب ویسی خارج ہو چکا ہے آپ نے سبی کو پتا ہے سمیر جی سمیر جی سب کچھ اتنا اچھا چل رہا ہے چلیئے کچھ سمیر جی آپ کے پاس آؤں گا جو پہلے آروب لگایا ہے سنجی جی اس کا جواب میں لے لوں جاوے جی سنجی جی کہہ رہے ہیں دس پارشت جو تھے وہ اپنی مہاپور سے آپ کے پارٹی کے مہاپور کے کام سے خوش نہیں تھے اور وہ ان کے ساتھ تھے یہ آروب لگایا ہے دوسرا یہ کہ آپ چرچہ سے بھاگے کیوں نمشکار ابھیشیخ جی آپ کے سبی ذرسکوں کو میرا نمشکار اور یہاں اوپس تھی سبی میڈیا پینلسٹ کو بھی میرا نمشکار دیکھیں یہ سب سے بڑا آروب لگا رہے ہیں کہ ہم جواب دے ہیں ہم بلکل جواب دے ہیں ہم نگم کے جب ہمارا صدن چلتا ہے وہاں پر سوال جواب کے لئے ہم بلکل جواب دے ہیں لیکن جب نگم کا صدن ہوتا ہے اس صدن میں یہ بارتی جنتہ پارٹی کے پارسد نیتہ پرتی پچھ سارے مل کر کے ہو ہنگامہ مچاتے ہیں کاغج پھارتے ہیں اور وہاں پر بات نہیں کرتے وہاں سے پلائین کرنے کا کارے کرتے ہیں وہاں پر وہ کوئی سوال جواب نہیں کرتے صرف ہنگامے کی بھیج چڑھاتے ہیں نگم کا پورا کا پورا صدق پہلا بات دوسری بات دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس میں ان کے پاس میں دس پارسد ان کے پاس میں گئے تھے ارے بھئیہ سب سے پہلی بات یہ بتائیے ہم وہاں پر آوشواز پرستاو پہ کس بیس پہ جائے اور ان کے بھارتی جنتہ پارٹی کے حساب سے ہم آچرن کریں کیا کریا کریں کیا بھئی انہوں نے آوشواز پرستاو لے کر کے آیا ہے تو ان کو پورا کرنا چاہیے تھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دس پارسد کانگریس کے ان کے ساتھ تھے اگر اس کو یہ ثابت کر دے تو مان جائے ہم اگر دس پارسد ان کے ساتھے تو ہمارے ساتھ میں رائپور میں وہ کون پارسد تھے یہ کیا بھارتی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جاوید جی یہ بہت ہی معصوم بات لگتی ہے کانگریس کے پارسدوں کے تندے پر بندوقرکت چلانک چاہتی تھی اس بات میں آپ تین سو کلیمیٹر پلائن کرتے ہیں اور بلتے ہیں چو کیوں 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 دیکھیں آپ آئیے نا سدن میں نگم کی سامانے سوا ہوتی ہے نیم کی سامانے سوا میں آپ باپس نہیں کرتے نگم کی سامانے سوا میں آپ ہو حالے ہیں جاوید جی آپ کو اپنے نہیں ایک منٹ جاوید جی اگر آپ کو اپنے سنجے جی ایک منٹ جاوید جی آپ کو اپنے کام پہ اتنے کانفیڈنس ہے اپنے مہاپور کے کام پہ تو آپ کو 28 تاریخ کو بیعت حق کیوں کرنی پڑی اور دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کورم ان کو ایک منٹ سنجے جی کورم انہیں اورا کرنا پڑتا ہے جو ابشواز پرستہ اولائے ٹھیک ہے لیکن آپ کی بھی تو ذمہ باری بنتی ہے نا کیونکہ اگر انہوں نے بندووار آروپ لگا ہے سفیرہ سہوک کے کاریفرنالی پر تو آپ بھی جا کر بندووار جواب دیجئے ووٹنگ کرا یہ بات ختم کیجئے آپ چھوڑ کر چلے آتے جنتا کے پرتی نہیں بنتا جو سمیلن آپ کا رائپور میں اگلے دن بھی ہو سکتا تھا ابشاید جی آپ وشواز پرستہ ہو یہ لے کر کیا ہے کورم یہ پورا کرتے ہیں بلکل ہم جواب دینے آتے جلی ٹھیک ہے میں ہی پوچھ لیتا ہوں جو پیجر لیوجنا ہے اس کو لے کر ابھی پوچھ لیتے جو پوائنٹ انڈ رکھے تھے جاوے جی اب وشواز پرستہ بیڈمنڈن کا گیم نہیں ہوتا کہ ہمارے نمبر زیادہ ہم جیت گئے ایک برے پرویٹ شاہ فرمول دوپی جی نے جب ایک ایک پارسط کو بلا کر بندے کم بڑے میں بات کی تو وہ سمجھ گئے کہ مہاپور کی خلاف دس نہیں اس سے جہاں یہ بھارتی جنگہ پر ارے پرستہ خارید ہو چکا ہے صاحب نمبر پر آپ لڑائی کیوں لڑ رہے ہیں میرے بات تو سنگی گئے بھارتی جنگہ پارٹی کے دوارہ یہ پھائل آیا جا رہا ہے ایسا چک نہیں ہے بھارتی جنگہ پارٹی کے دوارہ صاحب نمبر پر لڑنا بند کیجئے جو مددہ ہے اس پہ آئیے مہاپور پر سیزے طور پر یہ آروپ لگایا ہے کہ وہ کوارڈینیٹ نہیں کرتی ہیں مہاپور کا اتردائیت کے صرف کانگریس پارشدوں کے لیے ہیں باقی کے جو پارشدوں کے لیے نہیں ہیں آروپ لگا ہے پیجل یوجنا کو لے کر کہ اس کا کام بہت دھیمیگتی سے چل رہا ہے کچھرے کے نشپادن کو لے کر اور ویتیہ سمسیہ جو چل رہی ہے نگم پریشد میں یہ جو تمام مددے رکھے گئے تھے اس پر آپ کو جواب دینا چاہیے تھا بجائے رائیپور میں سمیلن اٹینڈ کرنے کے ابھی شیخ جی نگم میں سامانی سبھا کس لیے ہوتی ہے اسی چیزیں کیلے ہوتی ہے نا اس سامنے یہ کیا کرتے ہیں ان سے پوچھئے نگم کی سامانی سبھا کو چھوڑ کر کے کیوں بھاتے ہیں پوچھئے نگم کے سامانی سبھاوں میں حلہ کیوں مچاتے ہیں پوچھئے نگم کے سامانی سبھاوں میں چلی ڈھیک چلی نمنید جی میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا نمنید جی نیوٹرل پوائنٹ ویو سے آپ سے جانا چاہوں گا کیا اس سٹی ہے اس وقت جگدلپور نگم پریشت کی بی جے پی کے آروپوں میں کتنا دم ہے آکڑوں پہ نہیں جائیں گے آکڑے کس کے پاس زیادہ ہے وہ ہمیں پتا ہے جو مددے رکھے جا رہے ہیں ان مددوں میں کتنی سچائی ہے نمنید جی ایک منٹ جا رہے جی نمنید جی بولی نمنید جی آپ تک آواز پہچ رہے ہیں سلی لگتا ہے نمنید جی سے سمبت نہیں ہو پا رہا نمنید جی آپ تک آواز پہچ رہے ہیں نمنید جی آپ تک آواز پہچ رہے ہیں نمنید جی آپ تک آواز پہچ رہے ہیں ٹھیک ہے سمیر خان صاحب آپ سے جواب چاہوں گا میں اس بات کو دوسری بار بھی بول رہا ہوں کہ نگر نیگم چھتر کے اندر نگر نیگم میں کانگریس کی سرکار ہے اور بیپکس میں بھاچپا بیٹھئی ہے یہ دونوں مل کر جو ہے نیدہ کستی کھیل رہے ہیں آپ میرے کو ایک چیز بتائیے آج سمیہ ہے کام کرنے کا آج لوگوں کی سمسیہ ایسی ہے کہ نالی کا سمسیہ ہے آپ جائیں گے وارڈ کی یہ سمسیہ ہے کہ وارڈ کا کچھرہ اٹھانے کے لئے لوگ نہیں آ رہے ہیں دو دو دن تک لوگوں کی استیتی خراب ہے یہ دونوں مل کے کستی لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے نگر نیگم کی جو مہاپور ہے وہ سب کی مہاپور ہے بھائی کانگریس کی بھی ہے اور بھائچپا کی بھی مہاپور ہے بھائی پارسد کی کوئی بھی پارسد ہو اس کی کام کرنے کی جنبیداری مہاپور کی ہوتی ہے اگر مہاپور اگر بھید پاہو پہ کام کر رہی ہے تو غلط بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج نگر نیگم کے اندر آپ دیکھئے آج کچھرہ اٹھانے کے لئے اتنی بڑی سمسیہ ہوتی ہے کچھرہ نہیں اٹھتا ہے آج نگر نیگم کے اندر گھت آپ نے گاڑی مگوایا تھا لاکھوں روپہ کی گاڑی نگر نیگم میں کانگریس کی بھاچپا کی سرکار میں آئی تھی وہ گاڑی سڑ رہی ہے آج نگر نیگم کے اندر گھت بجلی کی یہ سمسیہ ہے نگر نیگم کے اندر گھت جتنی خمبے ہیں اس کی لائٹ بند ہے اس کو کون دیکھے گا بھائی پارسد اور بھاچپا اور کانگریس دونوں مل کر جو ہے نگر نیگم کو لوٹنے کا کام کر رہے ہیں اور یہ جنتا کو معلوم ہے آپ کچھ بھی کر لیجئے جنتا سب جان رہی ہے آپ اس تاؤ پر ساؤں لائے آپ آپ نکل گئے رائپور بول رہے ہیں بھائی آپ کو کیسے معلوم ہو گئے رائپور چل دیئے بھائی آپ سمجھئے چیزوں کو اگر آپ کو سرکار بیپلش میں بیٹھائی ہے تو آپ کا کام ہے جمعیدانی سے کام کرنا بھائی جنتا دیکھ رہی ہے سب کچھ اگر یہ جو ہے نیرہ کستی والا جو کھیل جو کر رہے ہیں بھاچپا اور کاغریت یہ کیندر نہیں ہے یہ چھوٹی سی جگہ ہے جاوے جی جواب دیجئے اور اس کے ساتھ ایک اور آروب بھی لگایا ہے بی جے پینے کی جو نگم کے جو کرمچاری ہیں سوائی کرمی ہیں ان کی تنخواہ ایک ایک مہینے لیٹ آ رہی ہے ایسا کیوں ہے جاوے جی آواز آ رہی ہے میرے جی جی بولی جی ایک بار سوال جاوے جی جو باتیں کہیں ہیں کہ ایک تو کچھرے کا نشبادن نہیں ہو رہا ہے پیجل کی سمسیہ ہے ساتھی ساتھ صفائی کرمچاریوں کے بھی تنخواہ لیٹ آ رہی ہے اس کے بھی آروب لگ رہے ہیں اور جو کیندر کی پیجل کی اوجنا ہے اس کا بھی کام بہت دھیمکتی سے چل رہا ہے دیکھیں یہ صرف اور صرف آروب ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم جب سے سرکار میں آئے ہیں گڑبو نوہ 36 گڑ کی طرف پر گڑبو نوہ جنگلپور پر کاری کر رہے ہیں آج اگر آپ دیکھیں گے شہر میں مہارانی اسپرال کو ویوستیت کرنے کا کار ہے نگر نگم کی سرکار نے کیا بچوں کے لئے ای لائبریری بنانے کا کار ہے سارے کھیل میدانوں کو سووے ویوستیت کرنے کا کار ہے نگر نگم کی سرکار نے کیا گلپا ساگر کو سریٹر اس تھل کے روپ میں وکسیت کرنے کا کار ہے نگر نگم کی سرکار نے کیا اٹھالیس وارڈ میں لگاتار کچھرا سنگرن کیا جا رہا ہے دوسری بات رہی پیجل کی سمسیاں کہیں کوئی پیجل کی سمسیاں نہیں ہے سارے وارڈوں میں لگاتار پانی آ رہا ہے اب سیدھی سی بات ہے وپکش ہے وپکش تو کچھ نہ کچھ کہنا ہے تہی تو جندہ کیسے رہیں گے جیویت رہنے کے لئے عروب لگاتے ہیں ان کے عروبوں کو سرے سے خارج کرتے ہیں ٹھیک ہے اب سمیہ بہت خم بچائے سنجی جی ایک منٹ پہ آپ سے جواب چاہوں گا اب اس سے کی جاویت خانج جی اگر اپنا چسمہ اتار کے دیکھیں تو ان کو پتا چلے گا جو کیندری کی امری تھی ہو جانا جو دوہزار اٹھارہ میں ختم ہو جانی چاہیی تھی آج دوہزار تیویس میں بھی فیبٹی پرسنٹ رہی ہوا ہے وارڈوں میں پانی کے لئے تراہی ماں مچا ہوا ہے لوگوں کے کچھرے کے کچھرے کا نسباتہ نہیں ہو رہا لیکن ان کو سب اچھا نکائی دی رہا ہے لوگوں کو جو گریب لوگ ہیں جن کو چھے ہزار مات تنکہ ملتا آپ کے وارڈ میں کیا سنجی پرسنٹ لے گی سب چیز اچھا نکائی پڑ رہا ہے چلی اب سمیں اجازت نہیں جاتا بہت بہت شکریہ آپ سب ہی مہمانوں کا سرچہ میں چڑنے کے لئے تو سفیرہ ساہو جو مہا پور ہے ان کی کارپرنالی کو لے کر بی جی پی نے سوال اٹھا ہے اوشواس پرستاو لائے پرستاو خارج ہو گیا لیکن جو شہر کے لوگوں سے جڑے ہوئے مددے ہیں وہ ابھی بھی وہی کے بہی ہیں ظاہر طور پر سرکار اپنا پکش جنہیں رکھنا چاہیے تھا انہوں نے رکھا نہیں وہ سامیلن میں پہنچی نہیں تو بی پکش نے نشیت روپ سے اس پر سوال اٹھائے ہیں لیکن جو سوال بی جی پی کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں جنتہ سے جڑے ہوئے ہیں ان میں کتنی سچائی ہے یہ سب سے مہتوپون ہے اور کیا ان پر کام ہوگا یا پھر اب کیونکہ اوشواس پرستاو اب ایک سال تک نہیں لائے جا سکتا تو ظاہر ہے کہ ویدان سبات چناؤ کے بعد ہی استثیت اس پشت ہو پائے گی اور کیا جگدلپور کی جو زمینی سمسیاں ہیں ان میں صدار ہو پائے گا یہ زیادہ مہتوپون ہے حلال اس کارکرام میں اتنا ہی دیکھتے رہی انادہ ٹی وی نمشکار موسیقی